اسلام علیکم ویڈیو ٹیپس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے سب سے پہلے تو ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ہیں یہ بہت شکریہ جن لوگوں میں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں میں میسج کے سنتِ کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں اور آج میں آپ لوگوں کا چینل کو یہ لانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح فٹ رکھ سکتے ہیں صرف آپ لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایسا کرنا ہے کہ صبح کے ٹائم لائک جیسے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد آپ نے واک کرنی ہے میکسیم ایک گھنٹے کی ایک گھنٹے کی نہیں ہو سکتے تو پنتہالیس منٹ پنتہالیس منٹ کی نہیں ہو سکتے تو تیس منٹ یہ اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ دیکھے گا کہ اگر جس طرح آپ اپنے لائف میں واک کو لے کر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی بیماریوں سے بہت سی ٹینشن سے آپ لوگ دور ہو جائیں گے اور صبح کی واک تو بہت بیسٹ ہے یہ آپ کو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے لازمی ایک گھنٹے کی ضرور واک کیا کریں بے شک آپ نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا لیکن سونے سے پہلے آپ نے لازمی کھانا لازمی جب واک کرنی ہے تو کیونکہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ایسے ہی سو جاتے ہیں تو یہ جو ہے ہماری صحت کے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا پرابلم کریئٹ کر دیتا ہے جسے ہم موٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سستی ہونے لگ جاتے ہیں کہہ لیے آ جاتی ہے تو اگر آپ اس طرح اپنی لائف میں ووک کو لے کر آئیں گے پیدل چلنے کو لے کر آئیں گے تھوڑا سا فاسٹ پیدل چلیں گے تو دیکھئے گا کہ آپ کا جسم جو ہے بہت زیادہ فٹ رہے گا اور آپ جو ہے بہت اپنے آپ کو ینگ فیل کریں گے وہ خواتین جن کو شگر کا مرض ہے یا شگر کی بیماری ہے تو وہ لازمی صبح کے ٹائم اپنا جو ہے یہ معمول بنا لے کے انہوں نے لازمی واک کرنی ہے اور واک کرنے کے بے شمار بہت سے فائدہ ہیں اسے بہت سے جو جسم کے مسئلز ہیں وہ کھلتے ہیں اور آپ کے جسم جو ہے وہ پوری شیپ میں آ جاتا ہے تو جو لوگ واک نہیں کرتے تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی صبح کے ٹائم بھی واک کریں اور رات کو سونے سے پہلے بھی واک کریں تینکیو سو مچ امید ہے میری آج کی ٹیپ آپ لوگوں کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو پلیز کمنٹ میں مجھے لازم بتائے گا کہ ہمیں واک کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ اور اسی طرح مجھے اپنی دعا میں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ تینکیو سو مچ اور اسی طرح مجھے گا